بسم اللہ الرحمن الرحیم اختلاف ہوتا تھا ان کے درمیان اب اس میں بقاعدہ جتھے بندی اور جماعتیں ہوتی تھی کوئی کہہ تھا فلانا بڑھائی اس پر کسی نے کہا یہ بات چلی کہ اشعر العرب کون ہے تو کہا کہ اشعر العرب وہی ہوگا یعنی شاعری کو یہ لوگ یہ ایک تعریف شاعری کی یہ کرتے تھے کہ ایک ہے چیز کی حقیقت چیز کی حقیقت خود اپنی دلیل ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے نا کیا کہتے ہیں دلیلِ آفتاب آمدِ آفتاب دلیلِ آفتاب کہ اب سورج کو دلیل کی زود نہیں ہوتی سورج نکل آیا نا اب آپ کھڑے ہیں سورج کی روشنی میں تو آپ سے کوئی کہا رہا ہے کہ دلیل دو کے سورج نکلا ہویا تو آپ کہیں گے یہ دلیلی سامنے کھڑی ہے اس کے نکلنے کی اور کیا دلیل ہے آمدِ آفتاب دلیلِ آفتاب تو حقیقت چیزوں کے حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنی دلیل ہوا کرتے ہیں یہ لوگ شائری اس کو کہتے تھے یا شائری کا کمال کہ آپ چیز کی حقیقت کے خلاف الفاظ کا ایک ایسا حرام مصر منظم تعمیر کر دیں کہ وہ چیز کی حقیقت پلٹ کے رکھ دیں اتنا وہ طاقتور ہو سمجھنا آپ اس بات کو یعنی کہ سورج نکلا واہ ہو اور آپ ایسے طریقے کے ساتھ اس کو رات ثابت کر دیں کہ سننے والا اپنی آنکھ کی بجائے اپنے کان پر یقین کر لے کہیں رات ہے وہ کہتے ہیں یہ شائری اصل شائری اس کو کہتے تھے تو کہتے ہیں کسی نے کہا کہ سب سے بڑا شائر کون تو اس زمانے کے ایک بہت مشہور شائر نے اپنے بارے میں کہا کہ مجھ سے بڑا شائر کون ہو سکتا ہے کہ میرا باپ اتنا بخیل تھا اتنا کنجوز تھا کہ جب وہ گھر کے اندر بکری کا دودھ دوحتا تھا تو بجائے برطن میں دوھنے کے ڈائریکٹ اپنے موہ میں دھار مارتا تھا کیونکہ برطن میں دوھنگا تو آواز آئے گی تو پڑوسی کہیں دودھ مانگنے کے لئے نہ آ جائے تو اس لئے وہ ڈائریکٹ موہ کے اندر اپنا دودھ مار کے دودھ پیا کرتا تھا جاکہ اتنے بخیل باپ کو میں نے اپنے اشعار کے اندر عرب کا سب سے سخی انسان ثابت کیا ہے کرتا ہے تو میں نے وہ اشعار کہیں ہیں کہ میرے باپ سے بڑا سخی عرب سرزمین پر عربوں کا سخی آپ سوچیں عربوں کی سخاوت آپ کبھی قصے سنیں جو ان کے لکھے میں عربوں میں یعنی آپ اس سخاوت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ایک اونٹ کل کائنات ہوگی ایک اونٹ جس سے وہ پانی بلاتے ہیں جس کے اوپر وہ کھانا بلاتے تھے جس کے اوپر وہ سفر بھی کرتے تھے جس کے اوپر جس کی وہ اونٹنی کا وہ دودھ بھی دوحتے تھے اسی سے ان کے بچے بھی پلتے تھے ان کی کل معیشت ایک اونٹنی ہوگی اور ایک مہمان کی آمد پر اس کو زبا کر دیں گے اور ایک مہمان کتنا کھائے گا اس اونٹ کے سے اور پھر وہ پورا اونٹ اس کو پکا کر اس کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ بس یہ ہے اور پھر اس سے معذرت کریں گے کہ ہمارے پاس تمہارے ایک مہمان نوازی کیلئے کچھ ہے نہیں اور اسی طرح ایک بکری گھر کے اندر ہوگی اسی قسم کی کتنی اس میں آتی ہیں کہ اسے دودھ بھی دوہ جا رہا ہے اسے سارا کچھ ہو رہا ہے اور عورتیں اتنی سخی تھی کہ شہر باہر ہے اور مہمان مسافر مہمان نہیں راہ چلتا مسافر وہ آواز دے دے گا وہ جھومپڑے کے اوپر کہ بھئی مسافر کچھ کھانے کو ہے وہ کہے گی کیوں نہیں ہے زبا کرے گی اسی بکری کو اور وہ کھلا دے گی اور شہر آئے گا تو بتا دے گی کہ بس ایک مسافر گزر رہا تھا اس کے لئے بکری زبا کر دی تھی جتنا وہ یہاں کھا سکتا تھا کھا لیا باقی اس کا توشہ بنا کر اس کے ساتھ کر دی اگر اس تیک اندر کھاؤ گا اور یہ سہرہ نشینوں کے ہاں جن کے ہاں کوئی معیشت نہیں تھی